اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اپنا نئے چپٹر شروع کریں گے جو کہ ہومیوس ٹیسس ٹھیک ہے ہومیوس ٹیسس ہمارے نئے چپٹر کا نام ہے اور ہم اس ویڈیو لیکچر سے اس چپٹر کو سٹارٹ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر کچھ ٹرمز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے پڑیں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس انٹرنل انوارمنٹ ٹھیک ہے انٹرنل انوارمنٹ اور ایکسٹرنل انوارمنٹ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اگر آپ کے سامنے ایک اینڈیبل درب کروں پار دیمپلی میں ایک حیاتر درب کرتا ہوں اس طرح سے اور یہ ایک انوارمیٹ کے اندر رہتا ہے تو اس کی باڈی کو نکال کر جو انوارمیٹ باہر موجود ہے اب جو باہر انوارمیٹ موجود ہے اس کو کہتے ہیں اکسٹرنل انوارمیٹ اگر یہ آپ کھڑے ہیں تو جو بھی انوارمیٹ موجود ہے اس کو کہتے ہیں آپ کا اسٹرنل انون insert کےتے ہیں اور جو انوارنمنٹ آپ کی skin کے اندر اندر موجود ہے یعنی کہ آپ کے جو bons وがہرہ آتی ہے آپ کے لڑ بغیرہ جو آتا ہے آپ کے organs کے اندر آتے ہیں وہ سارے کسارے internal environment کے اندر آتے ہیں ٹھیک ٹhu گئی مینٹ difference ہو گیا جس environment کے اندر آپ دیتے ہیں اس کو external انٹرنل انوارمنٹ کہتے ہیں وہ جو آپ کا بارڈی کا اندرونی نظام ہے جہاں پہ آپ کے آرگنز ہوئے رہتے ہیں ان کو انٹرنل انوارمنٹ کہتے ہیں تو کوشن یہ ہے کہ ہومیو سٹیسز کیا ہے ٹھیک ہے تو آہ اکٹرنل انوارمنٹ میں جتنی بھی چینجز آتی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بارڈی کے اندر چینجز لانے کو ہومیو سٹیسز کہتے ہیں ٹھیک ہے یا اپنے بارڈی کے اندر اندرونی نظام کو سٹیبر رکھنے کے لیے منظم کرنے کے لیے جو تبدیلیاں انوارمنٹ ہوتی ہیں کس کے مقابلے اکسٹرنل انوارمنٹ کے مقابلے میں تو اسے ہومیو سٹیسز کہتے ہیں فار ایزمپل اگر باہر جو ہے گرلی زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کی بارڈی میں کون کونسی تبدیلیاں انوارمنٹ ہوں گی مہت سارا کا سارا آپ ہومیو سٹیسز کے اندر پڑھیں گے نیکس ہے آسمو ریگولیشن کے آسمو ریگولیشن کیا ہوتا ہے آپ کی بارڈی کے اندر وارٹر اینڈ سولیوٹ کونسٹریشن کو پرقرار رکھنے کو کیا کہتے ہیں آسمو ریگولیشن کہتے ہیں تو آپ کی بارڈی کے اندر جو وارٹر موجود ہے جو کے کتنا ہوتا ہے آلموسٹ سیونٹی پرسن وارٹر ہوتا ہے اور اس کی کنسٹریشن کو پرقرار رکھنے کو اور ساتھ میں سولیوٹ کی کنسٹریشن کو پرقرار رکھنے کو کہتے ہیں آسمو ریگولیشن کہتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس آہا ایکسکریشن ٹھیک ہے ایکسکریشن کیا ہوتا ہے جو آپ کی بارڈی میں جب آپ کچھ اسکھاتے ہوئے رہے ہیں تو ایک تو آپ کو آپ کی بارڈی کو مل جاتی ہے وہ پروٹینز ہوئے رہا دوسرا وہ بیس پروٹیکٹ جو آپ کی بارڈی کو نہیں چاہیے ہوتا ہے اونسکو آپ کی بارڈی سے باہر نکھا دیا جاتا ہے اس پرو پروسس کو کہتے ہیں ایکسکریشن difficultlation کس کو کہتے ہیں ہیڈ کو اور آپ کی بارڈی کے اندر اور آپ کے بارڈی کی تیمریچر کو ملٹین رہنے کو کیا کہتے ہیں تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کچھ ٹرم آگئے جن میں انٹرنل انوارمنٹ تھا ایکسٹرنل انوارمنٹ تھا ہومیو سریسس تھا اور سمو ریگولیشن تھا اسپیشن تھا اور لاس میں تھرمو ریگولیشن ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہومیو ہومیو اس ٹیسس کے پراسس ہوتا ہے تو لوکیشن کے حساب سے ہم اس کے اندر اسمو ریگولیشن پڑھتے ہیں جو مختلف ایریس کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں اسمو ریگولیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسمو ریگولیشن ان پلانٹس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمیں ان پلانٹس کو دیٹھنا پڑے گا تو ڈیفرنٹ ایریاس کے اندر موجود ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے سے اور اس موری گلیٹن کا پروسس جو ہے وہ پر فارم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس میزو فائٹس دن زیرو فائٹس دن ہیلو فائٹس اور آخر میں ہائیٹرو فائٹس تو ہم باری باری ان کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں جو سب سے پہلے ہے میزو فائٹس میزو کا مطلب ہوتا ہے میڈیم ٹھیک ہے درمیانہ کیا مطلب ہوتا ہے میڈیم میزو کا مطلب ہوتا ہے میڈیم یعنی کی یہ کیسے انواربوری رہتے ہیں جہاں پانی کی جو ہے نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے نارمل پروٹین کی مطابق ایک وارٹر جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے اور یہ وارٹر جو ہے اپنے جڑوں کے ذریعے جذب کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کے اندر وارٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پتوں کے اوپر سٹومیٹا کو اپن کر لیتے ہیں اور جب ان کے اندر پاہنے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو یہ سٹومیٹا ہے اس کو مان کر لیتے ہیں اچھا اسی طرح وارٹر لوز سے بچنے کے لیے ان کی جو پتے ہیں ان کے پتوں کے اوپر جو ہے بیکس کیوٹیکل موجود ہوتی ہے جو کہ وہ وارٹر لوز کو ہونے سے بچاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ایزمپل اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس میز ہے ہے کلور ہے اور روز آم ایس مکہی ہو گئی جو ہے ہم اپنی زبان میں سے کھٹا میٹھا کہتے ہیں چھوٹی سی گاس ہی ہوتی ہے اور روز جو ہے کلاب کے پھوتے سارے سارے تریسٹر پلانٹس کے اندر آتے ہیں میزو فائرز ہیں نیکس ہے ہائیڈرو فائرز اب ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے وارٹر ٹھیک ہے اس کے مطلب ہے کہ وہ پلانٹ جو کہ وارٹر کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیز پلانٹ لپ ان فریش وارٹر اور ویٹ سوائل ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں وارٹر کی آویلیبیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ نانوز سے بھی زیادہ ہوتی ہے ان کو ہر وقت جو ہے وہ وارٹر ملتا رہتا ہے اسی لیے ہر وقت وارٹر ان کی بارڈی کے اندر ہوتا رہتا ہے کیونکہ اب جو اتنا زیادہ وارٹر ان کی بارڈی کے اندر آ رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے ان کی بارڈی میں کئی سارے جو ہے وہ ایڈیپٹیشن ہوتی ہیں کئی سارے طریقیوں ہوتے ہیں کہ یہ اپنی بارڈی سے وارٹر کو کسر ریمو کروائیں ٹھیک ہے تو فاری اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں ایک طریقہ دیکھیں تو ان کے جو پتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کافی لمبے چوڑے پتے ہوتے ہیں اور وہ آہ پانی کی صدر کی اوپر تہہ رہے ہوتے ہیں اس حاصل کے جو چوڑے سے پتے ہوتے ہیں اور کیونکہ اتنے بڑے پتے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروفائٹس کے اندر بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں اب جو پانی ان کے اندر داہی ہو رہا ہے وہ سٹومیٹر کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی اگر ہم دیکھیں تو وارٹر ریلی جو بلانٹ ہے وہ ہائیڈروفائٹس میں ہوتا ہے نیکس ہے زیروفائٹس کہ زیروفائٹس کیا ہوتے ہیں تو زیروفائٹس جو ہیں یہ وہ جگہ رہتے ہیں جہاں پہ وارٹر بلکل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیو اینڈرائی انوارمنٹ ایسی جگہ جہاں پہ وارٹر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا تو وارٹر کو حاصل کرنے کے لیے ان کی جڑی جو ہیں وہ بہت زیادہ گہری جاتی ہیں زمین کے اندر لیکن جہاں پہ وارٹر موجود ہے وہاں سے وارٹر کو حاصل کر سکیں اگر یہ ارد کی سرفس ہے وہ عام پلانٹ جو ہیں ان کی جڑے اتری سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جڑے جو ہے وہ کافی گھیری گرائی تک جائیں گی ٹھیک ہے تاکہ وارٹر جو ہے اس کو ایبزورپ کر سکیں اور یہ آپ پہ گراؤنڈ لیوالا کے اثر سے ٹھیک ہے جہاں پہ وارٹر موجود ہوتا ہے ان کے اندر کیونکہ پانی پیلے ہی کم ہے تو وارٹر کو لوس کرنے سے بچانے کے لیے ان کی پتوں کی اوپر کیا ہے اسٹو میٹا وہ بہت ہی کم ہوں گے تاکہ وارٹر کو کم سے کم جو ہے وہ ریلیس کیا جا سکے نیٹس ہے کہ کورڈ تھک ویکسی کیوٹیکل ان کے پتوں کی اوپر موٹی کیوٹیکل کی لیئر موجود ہوتی ہے جو کہ وارٹر کو باہر بلکل نہیں جانے دیتی اور یہ کافی ٹائم کے لیے اپنے وارٹر کو سٹور کر سکتے ہیں ان کی وارٹر کے اندر ایک فارم موجود ہوتے ہیں وارٹر کو سٹور کرنے کے لیے ان کو سکولیٹ آرگنز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان آرگنز کو کیا کہتے ہیں سکولیٹ آرگنز ٹھیک ہے اور ان کی ایبیلٹی کیا ہوتی ہے کہ وارٹر کو سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ نے سہرا کے اندر ایک پودا دیکھا ہو امیر ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جس کی شکل جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتی ہے اور ان کے اوپر مزید ایسا سے بڈنگ سے ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کیکٹس اور بہت سارے کو کیٹ ڈائی کہتے ہیں اور زیرو فائٹس نیکس ہے ہیلو فائٹس ہیلو کا مطلب ہوتا ہے سارٹ یعنی کہ ایک ایسی جگہ کے اوپر رہتے ہیں جہاں پہ سارٹ کی کنسٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ سارٹی وارٹر کے اندر میرین وارٹر کے اندر رہیں گے ٹھیک ہے سمندری پانی کے اندر جو ہے ان کی جسم سے باہر سارٹ زیادہ ہوتا ہے تو کوش ہوتی ہے کہ وہ ان کے باڑی کے اندر وارٹر بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لئے ان کی باڑی کے اندر سارٹ زیادہ ہوتی ہے .مہ Horizon جایدہ ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ٹرانسپورٹ کر کے ایننجی یوسٹ کر کے باہر سے سارٹ اپنی باڑی کے اندر مو کروکے دیکھا رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ان کی باڑی کے اندر بہت زیادہ سارڈ اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ ان کو مختلف سیلز میں یا گلینٹس میں جو ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں وہاں سے اس کو نکھا ہو لیتے ہیں ٹھیک ہے جن گلینٹس کے اندر یہ سارڈ کو سٹور کرتے ہیں ان کو اس کو سارڈ گلینٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سمندر کے اندر جتنے بھی گاسے گاسے وغیرہ رہے ہیں وہ سارے ساری ہیلو فیٹ ہی اگزیمپل ہے نیکس ہے ایکسکریشن ان پلانٹس کے پلانٹس اب تو ہاؤسمو ریگریشن کر رہے تھے اس کے بعد ہی کہ ایکسکریشن جو چیزیں وہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ویس مٹیریل بنتا ہے اس کو وہ خارج کی طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسکریشن ان پلانٹس میں دو چیزیں ہم ہمیں دہنے کو ملتی ہیں ایک ان کے ایندر جو کوئیک پھائی ایکسی ڈاوڈ comedian جو سہڈ بند رہی ہوتی ہیں وہ کیسے نکلتا ہے اور دوسرا ہے اسکریشن آanı آڈو آٹر۔ سب سے پہلے ہے اسکریشن آ функı آئ، آ STUDENT آ شوط تم امسوسیان آہ ان کو باری باری ان کو دیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بلاانٹ کے اندر ایسکریشن ہوتی ہے تو سب سے پہہلے ہے اسکریشن آ کاربان ڈایک سائے آ ایکسکریشن آ citron کے پروسس میں کیا ہوتا ہے جو کہ ہم دن کے وقت اور ہوتا ہے دن کے وقت ہوتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی میں فورٹو سنتیزز کا پروسس ہوتا ہے دیکھیں تو دن کے وقت کاربن ڈیکس ایڈ کو یوز کر کے اور ساتھ میں سورج کی روشنی کو یوز کر کے اور نیچے سے منرلز کو لے کر پلانٹس فورٹو سنتیزز کے پروسس سے اپنی خوراک بنا رہے ہوتے ہیں اور اکسیجن کو release کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ oxygen اتنی زیادہ بن رہی ہوتی ہے کہ اس کو release بھی کر رہی ہوتے ہیں. یہ خود بھی use کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے کئی زیادہ یہ release کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح رات کے وقت معاملہ تھوڑا الٹا ہو جاتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ سورج جو نہیں ہوتا اب photosynthesis کا process یہاں پر. یعنی کہ رات کے وقت نہیں ہوتا. رات کے وقت process نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے carbon dioxide use نہیں ہو رہی اور oxygen use ہو رہی ہے. کیونکہ cellular ریسپاریشن سے دن کو خوراک بنائیتی ہے اب رات کو اس کو توڑ رہے ہیں تو اکسیجن یوز ہو رہی ہے اس سے آپ کی بارڈی کو بھی اکسیجن چاہیے لیکن اس کو کاربان ڈاکسائیڈ رات کے وقت نہیں چاہیے ہوتی اسے یہ کاربان ڈاکسائیڈ کو یہ رات کو خارج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح اپنان کندل اکسیجن اور کاربان ڈاکسائیڈ کو دن کے مختلف دورانیوں میں کس طرح ہاری کر دی جاتا ہے نیچ ہے ایکسیجن آف وارٹر ٹھیک ہے کہ وہ وارٹر کو کس طرح ایکسیٹ آؤٹ کیا جاتا ہے بلانٹس کے اندر تو اگر بلانٹ کی سرفس میں سے وارٹر ایوپریٹ ہو کے نکل جائے تو اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے لوس آف وارٹر انتی فارم ویپرز اس گارڈ ٹرانسپائریٹشن تو ٹرانسپائریٹشن کی ٹین ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اسٹومیٹر اگر وارٹر جو ہے وہ اسٹومیٹر کر کے جائے اسکارڈ سنو میٹل اور اگر وہ کیوٹیکل سے فریش کر کے جائے امان ٹونٹی پرسن وارٹر جو ہے وہ کیوٹیکل سے کیا ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں ٹرانسپائریٹشن میں ہے لینٹی سیل ٹرانسپائریٹشن کی جو خال ہوتی ہے جو چھال ہوتی ہے یعنی کیوں کہ اس ترنے کے اوپر جو اہری جگہ موجود چھوٹے چھوٹے سراب ہوتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں لینٹی سیل کہتے ہیں لینٹی سیل کی مدد سے جو ٹرانسپاریشن ہوتی ہے وہ سے کیا کہتے ہیں لینٹی سیل ٹرانسپاریشن ٹھیک ہے نیکس ہے گٹیشن گٹیشن کیا ہے کہ پلانٹ کے اندر جو ایکسس واتر بن جاتا ہے جو واتر ان کو ضرورت نہیں ہوتی رات کے بعد وہ پانی پودوں کے پتوں کے اندر جاتا ہے اور پتوں کے کونوں سے ان کی جو نوکیلی جگہ ہے وہاں سے واتر ڈراؤپلٹ کی فارم میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے کیا کہتے ہیں گٹیشن کہتے ہیں یعنی کہ لاؤس آف واتر اندھی فارم آف واتر رات کے بعد وہ پانی جو ہے وہ پودے کے پتوں سے کتوں کی فارم میں نکلتا ہے اور اس سے کیا کہتے ہیں گٹیشن کہتے ہیں لاس میں ہے اسکریشن آف آدھر ویسٹ یعنی کہ اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں ایسی بنتی ہیں جو کیا پلانٹ کو ضرورت نہیں ہوتی وہ کس طرح سے نکلتی ہے ٹھیک ہے تو کچھ پلانٹ جو ہے وہ ہامف و مٹیریل کو اپنے پتوں کے اندر سٹور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کچھ کرسٹل بنا لیں گے جو ان کی بارٹی کو نقصان دیں گی تو ان کو اپنے پتوں وغیرہ کے اندر سٹور کر لیں گے اور آپ نے دیکھو کہ جب خزان کا مہینہ آتا ہے تو پودے اپنے پتے جو ہے وہ چھڑ دیتے ہیں وہ نیچے گیل جاتے ہیں تو اس کے اندر وہ ہامف و کرسٹل موجود ہوتے ہیں وہ ویس مٹیریل موجود ہوتا ہے جو بہت انہیں زائع کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے پتوں میں بائی فورس لے کر جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے جوا دیتے ہیں اور وہ ویس مٹیریل نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ربن پلانٹس ہیں وہ بھی اپنا کیمیکا جو ہے جو ویس مٹیریل ہے وہ لیٹکس کی فارم میں باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے جو اکیشیا ٹری ہے وہ گمس نکالتا ہے کونی فرسٹریز جو ہیں وہ ریزنس نکالتے ہیں ٹھیک ہے ریزنس نکالتے ہیں اور لیڈی فنگر جو ہے جو آپ کے سپنڈی ہوتی ہے وہ مرسیلیج نکالتی ہے چکناٹس سے جو ہوتی ہے وہ نکالتی ہے آپ میں دیکھو کہ کچھ پلانٹ کے اندر سے جو ہے وہ شہد لائک مٹیریل نکال رہا ہوتا ہے تو وہ ان کا ویس پروڈک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو متا جال لیا ہے کہ کس طرح پلانٹ کے اندر اسمو ریگولیشن ہوتی ہے اور اسکریشن ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ جایا ہوگا اگر آپ کو کوئی کسٹن ہوئے رہا تو دیکھیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں